وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے میں یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے اپریل کا ہی مہینہ تھا رمضان تھا اور ایک بہت بڑا کیس سپریم کورٹ کے سامنے پہنچا پانچ جج بیٹھے تھے اس اطالت کے اندر ان پانچ جج میں جج میں تین جج کون تھے یہی جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے یہی عمرتہ بندیال یہی اجازہ لیسن یہی منیب اختر وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت قانون کا جو تقاضہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا تحریک انصاف کی مرضی کا فیصلہ نہیں تھا عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے اپنی ایک ڈائری اور ایک پین اٹھایا سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور گھر چلا گیا عمران خان گھر چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو اگلے دن جو پاکستان نے منظر دیکھے سارے پاکستان میں تھے ہر شہر میں نظر آئے اور جس طریقے سے لیبرٹی میں اس نے لاہور نکلا پاکستان نہیں دنیا کو پرگام بیجا یہ زندہ قوم ہے یہ مریدی قوم نہیں ہے کرنے والی قوم نہیں ہے اس کے بعد کیا کیا جبرنی انہوں نے کر لیا پچیس مری ہوا پیئر گیس لاتھی چار مقدمیں گرفتاریاں ہر کام کر کے دکھا دیا لیکن نہ کپتان جو کا نہ کپتان کی ٹیم جو کی نہ کپتان کی کام جو کی پاکستان 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 میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اب میں پوتے پوتیوں کا انتظار کر رہا ہوں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہاری عدالتالہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف